ایسا چل جاتا ہے کہ اس بیچارے کو کچھ آتا ہے میں بیچارہ کہتا ہے ورہا میرا یقین ہے کہ اس پائے کا کوئی فقیت پیدا نہیں ناراض نہ ہونا بے سے کہہ رہے حدیثوں میں سے مجھے گلنے نہیں میں نے ان کی فطاب پڑھی ان کے مسائل دیکھے یہ جیسے کہہ جتنے حقیقت فقہ لے گی اب میں نے اس پر تو تبصرہ کی یہ تازہ چھپائی سرور آسم صاحب نے پرانی تھی شرارت کے طور پر چھاب دی کہ پانچ سو مسئلہ فقہ کا غرض ہے اور اس نے تازہ کتابیں منگوا کر نمبر بھی دیا کہ میں نے ٹیک کر ریا اب میں نے پورا خطبہ دیا اور وہ کتاب واپس اس کو بیڈی نشان لگا کر اب میں نے پوچھا امران لڑکی سے دی تھی اس نے کہا شرم سے چپ ہو گیا میں نے کہا جن کتابوں کے حوالے دیئے وہاں لکھا کہ یہ نکاح جیز ہے تو میں نے بنا دیا کہ فقہ کی کتاب میں لکھا نہ جیز ہے جیز کو نہ جیز نکالو کتاب اس لئے اللہ کے بندوں میں ان بیسوں میں نہیں رجع کہہ نقلی ہے یا شافی ہے یا علیہ حدیث ہے یہ بجارے ملاؤں کی باتیں ہیں میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندہ ہے میں نے ان لوگوں کو پڑا ہے امانداری سے پڑا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے کہ شیعہ کہاں سے چلے ہیں میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پہلا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ بکھا سکتے باقی صحابہ کو بھرا کہتنے جو انہیں پسا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پسا چلا کے فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے عباسو توڑا ان کے بچہ پیٹ سے گرایا وہ کیوں نہ بھرا کر اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں رابیوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا تھا اب شیعہ اس سے جان نہیں شڑا سکتے وہی عمرہ جس نے حضور کو قاعد کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا گئے اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات دمرانہ ہو کس نے افکر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر تائی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھنے دی اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دینے کہ ہر شخص بیچارہ فنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندام سے بعد میں بڑا تعلم کیا بیدی فاطمہ روتی ہے ان کے حادثیں مڑی وہ کیوں نہ براکا ہے ابو بکر اور عمر کو جن کو پزا چرا نہیں وہ تو اچھا سرو کر پھر وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگے لے کر گیا تھا اس لئے اندروازہ گرائے اور فاطمہ اور ان کے پیٹ پر گرائے ان کا بچہ گر گیا وہ صدمے سے بڑی یہ کتابوں میں درد ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا اس عمر کو کہتے ہیں کنیک کو آپ جو یہ سنیں گا آپ جل پر آس رہا کے وہ گالیاں نہیں لگا اور کیا کریں آپ کی علماء کریں گے یا یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ بھی لکھنے والوں نے ان کے عزل بھی لکھ لی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں مگر یہ صبر کر جائیں بلکل ایک دیسے لوگ کو گھرے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانیں ہم نے جو سنا اس کو مانیں رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے چلالہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں ان سے اللہ نا یہود نصارہ کچھ لے جائیں اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے جو بندی اور بریلی شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروہ بیٹھ لیں میں اکیلہ ہوں گا منواز ہوں گا کہ سارے اپنی اپنی ذات پر سچید یہ کتابیں نکال لو اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت ان ساتھ اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے گا ان میں سے کون موت میں رہنگی نہیں ہم کہیں گے ہماری موت میں رہنگ وہ کہیں گے ہماری موت ہیں سب کے آل تحجد گزار بلی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھی خدا کے لیے اس بات تو سمجھنے کی کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر تنسل کوئی بیدینی مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے نا زاکر وغیرہ اور ہمارے مرنا یہ تو بیچاریں ان کا دھندہ ان کی بات نہیں آلیں مگر کوئی وہ احسان لے آلیں میں اس سے بات کروں گا کیا نکالو اپنی کتاب یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آتی ہے کیوں اس میں لکھا کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائے دے کیوں ان کے لکھا کیوں ان کے پیچھے نماز جائے دے یہ شامی نکال لیں آپ صاف لکھا کہ تو مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ دیوبندی یہ تقی عثمانی کے والد سے اندازر مفتی جائے نکال اس میں جب لوگوں نے پوچھا بچیوں سے رشتہ داری انہوں نے کہا جو گالیاں بھی لیتے ہیں حضرت عبادر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور لکھا کہ جو خلاصہ طرف فقہا میں لکھا کہ یہ کافر ہیں قول مخالف اللہ علیہ جمعہ یہ خود مفتی محمد شفیر صاحب لے کہ یہ بالکل حدی کا علیہ گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بے ہوگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا ناری کا آیا تھا یہ بعد میں آیا ہے حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکدار کر لیا کیا مجھے یقین نہیں رہا میں نہیں آپ کو نبی مانتا کافر ہوگا صرف وہ حرمی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا ٹائم مناظرہ کریں کافر کیسے ہوگا وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کیوں مجھے حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس اس کو قابل رکھے پھر کوئی بات نہیں جو سنی ہے بات سنتے رو آپ خود ہی صحابہ رکھے روگے رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا ماذ اللہ اس سے نہ قدم پسلنا ہے جزاک اللہ جی اب آخر میں یہ اعلان ہے کہ کر دیں حضرت مولانا عساق صاحب جامعہ مسجد محمدی کریمیہ کے خطیب بھی ہیں یہ محلہ جلانی پورا گلی نبی ایک جعال خانوالا ستیانہ روڑ پر واقعہ ہے حضرت مولانا کے خطبہ جمعت المبارک اٹھارہ چھے دوزار چار اور خطبہ جمعت المبارک پچی چھے دوزار چار الائیڈ اسپال میں سی پی سی روم میں ڈاکٹرز کو خطاب چھبی چھے دوزار چار اور سرینہ ہوتل کے حال میں ڈاکٹرز کو خطاب ستائی چھے دوزار چار ان تمام پروگرام کی سی ڈیز جو یہ صاحب سی ڈیز بنا رہے ہیں ان کے پاس آپ کو مل سکتی ہے یہ آپ ان کے پاس جمعہ کے دن مسجل سے لے سکتے ہیں یا جس کسی نے لینی ہے وہ ابھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے اب آخر میں میں نازم یونین کونسل سے یہ ادارش کروں گا کہ وہ اپنے موزز مہمانوں کا شکریہ دا کریں نحمندہو ونسلی اللہ رسول کریم فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جناب مولانا محمد سحاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے محلہ کو یہ سعادت بخشی اور اتحاد بین المسلمین کا ایک ایسا درس دیا جو واقعی اسلام کی صحیح ترجمہ نہیں کرتا ہے مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ علامہ اقبال حقیم الامت نے بھی اسی چیز کی ترضیمانی کی ہے وہ فرماتے ہیں مٹا دی ہم نے جو اسلام سے میرا سپائی تھی سرائیہ سے زمین پر ہم کو آسمان دیمارہ بنائے تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچھل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تازے سرے دارا بنائی ہے کتابیں جو کہ تیرے آبا نے جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اگر چاہوں تو نقشہ خینج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوطر ہے یہ نظارہ میرے عزیز دوستو آلہ حضرت نے ہمیں جو درس دیا ہے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور صرف زبان سے ہی نہیں عمل سے ثابت کریں اب آخری نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقید حیات نہیں ہے اب ہم ورث نبوت ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو جگہ جگہ گلی گلی کچھے کچھے تک پوچھا دیں ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح دین کیوں نہیں بتایا علماء سے پوچھا جائے گا انہوں نے عوام کو صحیح دین کیوں نہیں پوچھایا حتیٰ کہ ہر اس شخص سے پوچھا جائے گا جس کو دین کی ایک بات بھی آتی ہے اس نے دوسرے کو کیوں نہیں بتائی آخر میں میں ابو لسر جناب حفیظ صاحب کا ایک شیر پڑھنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں میرا مقصد تو اتنا ہے کہ ہم سب نیک ہو جائیں خدا کو ایک مانے اور خود بھی ایک ہو جائیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گناہ گو مصبیات سے فرح ہو کر یہاں پر تشریف لائیں اور یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تحصیل علم کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں شروع کیا ہوا ہے اور اللہ علمہ صاحب کو عمر درازتہ فرمائے کہ وہ ہم سب کی رہنمائی فرماتے رہیں شکریہ وہ سوال ہی ہے مولانا کہ تقریبا ہر بھائی کے ذہن میں